راولپنڈی رنگ روڈ کتنا گیم چینجر ثابت ہوگا راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے 1990s میں پروپوز ہونے والا پوجیکٹ ابھی 2023 میں نگران گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے دوران اس پہ کام کا آگاز ہوا ہے اس کا راولپنڈی اسلامباد کی شہریوں کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا اور ان انویسٹرز کے لیے جنہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کی سراؤنڈنگ میں انویسٹمنٹ کر لی ہے یا آنے والے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں ان پر اس کا کیا اثر ہوگا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تیس سال بعد راولپنڈی رنگ روڈ جو پوجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی اتنی زیادہ امپلیکیشن راولپنڈی اسلامباد پہ کیوں ہیں اور سیکنڈ ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں کسی میں ایکسپرین کر دوں گا کہ کن پوجیکٹ کو سپیسفکلی راولپنڈی رنگ روڈ کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے راولپنڈی رنگ روڈ جیٹی روڈ سے سٹارٹ ہو کر تھلیاں انٹرچینج تک جس میں پانچ انٹرچینجز ہوں گے یہ بننے جا رہا ہے 38 کلومیٹر کا یہ پوجیکٹ راولپنڈی اسلامباد کے لیے گیم چینجر اس لیے ہے کہ اس وقت راولپنڈی اسلامباد میں ڈیلی بیس پہ جیٹی روڈ سے تقریباً تین لاکھ گاڑیوں کا داخلہ ہوتا ہے کچھ گاڑیاں اسلامباد ایکسپرس وے کے طرح زیرو پائنٹ کو ڈج کرتی ہیں اور کچھ ٹریفک آپ کی جیٹی روڈ کے طرح ہی راولپنڈی صدر کی طرف کمیوٹ کرتی ہے تو اس ٹریفک کا راولپنڈی اسلامباد کے شہریوں کی زندگیوں پہ بہت نیگٹیو اثر ہوتا ہے جس کی ویسے راولپنڈی اسلامباد میں آپ کو ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کی ٹریفک اسلامباد میں ٹریفک کنجیشن اور اس طرح کے روٹین معاملات دیکھنے میں نظر آتے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ بننے کے بعد جیٹی روڈ کی تمام ٹریفک جو ہے ڈیویٹ ہو جائے گی دورڈ نو اسلامباد ائرپورٹ اور ایسے لوگ جو ڈیفرنٹلی کمیوٹ کرنا چاہتے ہیں ائرپورٹ کی طرف جو تقریباً 60-70% ٹریفک کا حصہ ہیں ان لوگوں کو بہ آسانی پندرہ سے بیس منٹ کے دوران جیٹی روڈ رواد سے لے کے آپ ٹریفک یا نو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ تک کمیوٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ راولپنڈی اسلامباد کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں جب اس میں میں ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا اس کے لیے مکان سولوشنز کے چینل کے ساتھ سبسٹرائب کریں اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ آنے والے دنوں میں راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرسکیں